اگر آپ کو بھائی دیکھنے میں عملے ہیں اب آخری اشرہ آیا گیا اس آخری اشرے میں ہم گناہوں سے اس طرح بچیں جیسے احرام کی حالت میں حاجی محرم گناہوں سے بچا کرتا ہے جو لوگ حج پر گئے ہیں نا عمرہ پر ان کو اچھی طرح انداز ہے کہ جب احرام بان لیتا ہے تو بلکل کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے پھر جنایات سے بہت بجنے کی کوشش ہوتی ہے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے میں محرم ہوں احرام باندھا ہو رہا بلکل رمضان گزارتے ہوئے وہی کیفیت ہے رمضان کا مہینہ ہے مجھے اس میں کوئی گناہ نہیں کرنا چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا بھرد رکھیں اور کبھی کبھی پورا کلمہ بھی پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں حتیٰ کہ دو تین منٹ بھی اگر خالی ہیں تو اس کو خالی نہ گزرنے نہیں قرآن پاک دیکھ کر پڑھ لیں اور اگر قرآن پاک پاس نہیں یا بھضو نہیں تو جو صورتیں یاد ہیں کمز کو وہی پڑھ لیں حسد استطاعات رمضان مبارک میں صدق و خیرات زیادہ کریں سعید آشتری کا دنانہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان مبارک میں اپنے دونوں ہاتھ صدق کے لئے ایک فول دیا کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس طرح نبی علیہ السلام صدقہ پانی اللہ کے رات پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے تھے تو صدق و خیرات زیادہ کریں وعد و نصیحت کی محفل میں روز بیٹھیں کہیں فجر کے بعد ہوتی ہے کہیں عبی کے بعد ہوتی ہے اور آخری عشرے کا سنت اعتقاف اگر نصیب ہو تو سبحان اللہ موتقف کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو منانے کے لیے اس کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جائے اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا نیت کر لے کہ اے رب کریم آپ کو مجھے منع کے اٹھنا ہے واقعی دیکھا محبت میں ایسے ہوتا ہے اگر کبھی کوئی محبوب نراز ہو لوگ قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں بیٹے سے باپ خفا ہو وہ آپ کی قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں اب وہ جب تک آپ راضی نہیں ہوتے میں قدموں میں سے نہیں اٹھوں گا سبحان اللہ یہی مومن کا حال ہونا چاہیے اے کریم تیرے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں سنا ہے کل تیرے در پر حجومِ عاشقہ ہوگا اس کو محبت والے دس دن فارق کرتے ہیں اللہ کے سامنے دن رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور دعاوں میں پھر انسان خوب آجزی اور ظاہری کرے ہیں اس طرح رمضان مبارک کی قدردانی کیلئے ہیں موسیقی 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 موسیقی